کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ میدانِ جنگ کے جھنڈے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کچھا علی کہاں ہے کہاں علی تو بیمار ہے آنکھوں کی بیماری میں ہے آنکھیں پک گئی ہیں کہاں ادھر اللہ علی کو اٹھا کہاں علی لو جھنڈا اور آگے بڑھو جنگِ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی حضرت علی کی ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوئی اپنے دلوں کے اندر حضرت علی کی محبت اور ان کا مخام پیدا کرنے کے واسطے خیبر کا واقعہ پڑھنا ضروری ہے خیبر کا واقعہ جنگِ خیبر ہوئی اللہ کے نبی ہے یہودی جو مدینے سے ستر میل کے فاصلے پر ہے وہ مدینے پر حملہ کرنے کی سادش رچ رہے ہیں کہاں چلو خیبر کو مدینے مدینے کے اوپر حلما کرنے کی سادش رچ رہے ہیں آج خیبر کے یہودیوں کا صفایہ کیا جائے گا خیبر گئے جنگ چل رہی ہے دو تین دن جنگ چلی ایک خیرے کے اندر یہودی محصور ہو گئے نکلنا نہیں چاہتے لڑنا نہیں چاہتے کہاں اب کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی نبی کے الفاظ ہے کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی یاد رکھو کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ میدان جنگ کے چھنڈے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر میں فتح نصیب کرنے والا ہے صحابہ گئے حالانکہ تھکے ہوئے ہیں دین دن سے جنگ لڑ رہے ہیں تھکیوی حالت ہے رات بھر صحابہ سوئے نہیں ایک ہی مسئلہ چلہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں نبی جھنڈا دیں گے کاش وہ میں ہو جاؤں کاش وہ میں ہو جاؤں عمر بن خطاب بات میں کہتے ہیں حضرت علی پر مجھے اس بات پر رشک ہوا کہ خیبر کے دن کاش اللہ کے نبی وہ خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ فضیلت سبا ہوئی پوچھا علی کہاں ہے کہا علی تو بیمار ہے آنکھوں کی بیماری میں ہے آنکھیں پک گئی ہیں کہا ایدھا لاؤ علی کو اٹھا کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو لائے گیا اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس دن جس دن میری آنکھوں میں لعاب لگایا اور میرے لئے اللہ سے شفا کی دعا کی اس کے بعد ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوا میں اللہ اکبر حضرت علی آئے کھڑے ہیں کہا یا رسول اللہ آنکھوں کی بیماری لعاب لگائے آنکھوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے شفا عطا کر دی ایسے ہو گئے کہ کوئی بیماری نہیں تھی کہا لی لو جھنڈا اور آگے بڑھو حضرت علی آگے بڑھے میدان خیبر میں ہیں اور للکار رہے ہیں یہودیوں کو ہے کوئی ماں جس نے ایسی اولاد جنی ہے کہ علی کا مخابلہ کرے آ کر غیرت جاگی یہودیوں کی ان میں سے ایک شخص جس کا نام مرحب ہے وہ سورما اور پہلوان تھا یہودیوں کا بڑا جنگجو بڑا جو ہے نا طاقت پر آیا شیر پڑھتے ہوئے آیا اشعار پڑھتے ہوئے آیا مکہ کے اندر عربوں کے اندر یہ رواج تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے اشعار سے سوال جواب کیا کرتے تھے مرحب آیا ہے خیبر کے میدان کے اندر اور اشعار پڑھنا ہے کیا اشعار ہے علی تیار ہو جاؤ میں خیبر کا وہ مجاہد ہوں وہ پہلوان ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں وہ سورما ہوں جو دشمن کو پارا پارا کر دیتا ہوں میں وہ ہوں جو تم سے زیادہ ہاں ہوشیار ہوں تم سے زیادہ اقل مند ہوں ہاں میں تم سے زیادہ سوچ بھوچ رکھنے والا ہوں حضرت علی سامنے کھڑے ہیں حضرت علی نے اشعار میں جواب دیا اور کہا اے مرحب سن میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے میں وہ ہوں جو جنگل کی شیروں کی طرح دشمن پر حملہ کرتا ہوں میں وہ ہوں جو ایک تھپڑ کا جواب پیر اور تلوار سے دیتا ہوں میں وہ ہوں جو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں آہاں اگر تیرے اندر حمت ہے تو علی کا مخابلہ کر کے بتا آگے بڑا حملہ کرنے ہی والا تھا علی کا ایک وار اس کو ٹھیر کر کے رکھ دیا اللہ اکبر اللہ کے نمی نے تکبیر کہی کہا تکبیر اللہ اکبر جنگ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی حضرت علی کی ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی یفقه قولی